اسلام علیکم تازترین موسمی سسٹموں پر نزل ڈالیں تو ایک سائیکلونک سرکولیشن بحیر عرب کے شمالی حصے پر موجود ہے جو مزید کمزور ہو رہا ہے جبکہ مغربی نظام افغانستان اور ایران کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش اور برفباری کے صورت میں پاکستان میں دیکھنے کو ملیں گے ایک سرکولیشن وسطی بھارت پر موجود تھا جو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے ایک اور سرکولیشن بحیر عرب کے شمالی حصے پر موجود ہے جس سے ایک طرف گجرات کے علاقوں تک بنی ہوئی ہے جبکہ انٹی سائیکلون مشرقی بھارت پر موجود تھا جو اب کچھ اندر کی طرف بڑا ہے ان لوکل سسٹم کے سبب بھارت کے مختلف وستی علاقوں میں آنے والے دو دنوں کے دوران بارش متوقع ہے ہائی پریشر یمن اور سعودی عرب کے علاقوں پر جبکہ ایک لو پریشر خلیج بنگال کے جنوبی حصے پر موجود ہے ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیرے اثر اگلے جبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلوچستان کشمیر اور جنوبی اور جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے بارش کا امکان ہے جبکہ دیگر جنوبی اور مشرقی علاقوں میں موسم بدستور خوشک اور شدید سرد ہی رہے گا اگر سردائی تصاویر پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے اکثر علاقوں کے علاوہ خیبر پختونخواہ شمالی سندھ کے کچھ مغربی علاقے آج بھی دھندگی بادلوں کے لپیٹ میں رہے جہاں دھند جال چھٹ گئی وہاں بھی دھوپ کی حدد کم رہی جس کے سبب آج بھی کئی مقامات پر محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ریکارڈ کیا جانے والے درجہ حرارت سے تین سے پانچ ڈگری سنٹی گریڈ کم رہا آج رات سے کل کے دوران بھی لاہور قصور ناروال گجرمالا گجرات حفظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد میاں والی بکھر فیصل آباد صحیح وال جھنگ سمیت پنجاب دیرہ اسمائل خان ڈیویزن سمیت جنوب مشرقی خبر پختونخواہ مشرقی بلوچستان اور وسطی بلائی سندھ میں بعض مقامات پر دھوند بننے کا امکان موجود ہے دھوند کی شدت میں آستا آستا کمی آنے لگی ہے اس سے مکمل خاتمہ حالیہ سلسلے کے بعد ہوگا جب شمال شمال مغرب کی تھنڈیا اور خوش کہوائیں چلیں گی ایک نیا سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اثر انداز ہونے جا رہا ہے اب تک کی ریپورٹ کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئٹا چمن پیشین نوشکی گلا صحیف اللہ گلا عبداللہ نوکنڈی دال بندین چاغی عوران خاران بولان حاب تفتان پنجگور خوزدار طربت گوادر اور مارا جیوانی پسنی بیلا لس بیلا جعفر آباد نصیر آباد جھل مقسی ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراجمالی سبی سوئی صوبت پور بھاگ ہرنائی لورالائی زیارت یوب بار خان کولو سمیت بلوچستان ٹانک وزیرستان ڈی آئی خان کررک بنو لکی مروت ہنگو پیشاور لنڈی کوتل کلام مالمجب باناران کاغان سمیت جنوبی شمالی شمال مغربی خیبر پختون خواہ گلگر بلتستان کشمیر کے علاقوں میں بادل بننے کہیں رم جھم تو کہیں بوندہ باندی اور بعض علاقوں میں ہلکی بارش جبکہ بلوچستان کے علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برباری متوقع ہے اس کے علاوہ اڈلیہ ڈیرہ غازی خان راجن پور ملتان مزفرگر ٹونسا خانے وال بکھر کلور کوٹ میاں والی جھنگ فیصل آباد چنیور سمیت وستی پنجاب کے علاقوں میں بھی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے کا امکان ہے جو گزرتے ہوئے کہیں کہیں رم جھم بوندہ باندی یا ہلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں محترم ممبرز یاد رکھیں اسلام آباد چکوال اٹک گجر خان جہلم سمیر خطہ پوٹوار سمیر پنجاب کے اکثر علاقوں میں کسی بڑی بارش کا امکان نہیں اس لئے کسان بھی معامل کی سرگرمیاں جاری رکھیں شمالی پہاڑی علاقوں پر چودہ جنوری تک کسی بھی اچھی سنو فال یا بارش کا کوئی امکان نہیں البتہ چودہ سے سولہ جنوری کے دوران اس سال کی پہلی برف باری کے امکانات روشن ہو رہے ہیں جسے بارے روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے